بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائی ساگر آپ کے خدمت میں بہت معذرت کے ساتھ انتہائی پریشان کن خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام صبح کی صورت حال کا تو مجھے علم نہیں لیکن صبح فجر کی نماز سے پہلے تک چمن پاکستان کا جو سرحدی شہر ہے بروچستان میں اس پہ عملا شر پسندوں کا قبضہ تھا دونوں اطراف سے آنے جانے والوں کے رشت کی وجہ سے چونکہ دونوں طرف سے داخلہ بند ہو گیا تھا جس پر مظاہرین مشتعل ہوئے نہیں بلکہ انہیں کیا گیا ایک سازش کے تحت اور سرحدی محافظوں کو جو بھی محافظت موجود تھی مجبور کیا گیا جب انہوں پہ پتھو بے پناہ بڑھ گیا اور افغان سرحد کی طرف سے ان پہ فائرنگ ہونے لگی تو جواب میں انہیں بھی فائرنگ کرنا پڑے جس پہ چار افغان جو یہ سمجھئے محاجرین ہیں وہ مر گئے اور ایک زخمی ہوا جس کے بعد اچانک افغانستان کی طرف سے بہت خطرناک قسم کی گولہ باری شروع ہو گئی اور اس گولہ باری کے قبر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مشتعل مظاہرین اور افغانستان کی سرحد سے آنے والے دہشتگرد پاکستان میں داخل ہو گئے جنہوں نے باب دوستی کے علاوہ سرکاری ملاک انڈی ایم میں کرنٹینہ کنٹینر سٹی جلا دیا سیکورٹی کیمرے توڑ ڈالے اور شہر کا کنٹرول بھی سمال لیا حالات سخت کشیدہ ہو گئے اور مظاہرین نے اسپطال کے سامنے تاج روڈ پر دھرنا دیا جو رات دیر گئے تک جائی رہا پاک افغان بارڈر پر دونوں جانبوں سے لوگوں کو اپنے اپنے ممالک جانے کی اجازت نہ ملنے پر دھرنا ریلی میں جسے منصف کرنے کے لیے فورسز کی شیلنگ پر مشتعل لوگوں کے بابے دوستیوں پر دھاوہ بول دیا اور حکام کا کہنا ہے کہ بلوائیوں کو قابل کرنے کے لیے فورسز نے بکتر بند گاڑی سے شیلنگ اور ہوای فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک افغان مسافر خاتوں سمیت چار مظاہرین جانبھاک بیس سے زائز زخمی ہوئے جانبھاک افراد کو ڈی ایچ کیو اسپطال منتقل کیا گیا جہاں مشتعل مظاہرین نے اہل پھر ایف سی پر پسواہ شروع کر دیا مظاہرین نے بابے دوستی پر جدید بارڈر منیجمنٹ سینٹر جدید بارڈر منیجمنٹ سسٹم ناظرہ دفتر کے کمپیوٹرز روم کو آگ لگا دی اور بابے دوستی کا مرکزی دروازہ توڑ دالا جس کے نتیجے میں بابے دوستی کے جانب دون جانب ہزی ہزاروں پاکستانی اور افغان شہری ایک دوسری کے ملک میں داخل ہو گئے اسے دوران مظاہرین کا ایک گروہ جس خاص طور پر اسے مقصد کے لیے اس مجمع میں داخل کیا گیا تھا کرنٹینہ سینٹر میں داخل ہو گیا یہ کرنٹینہ سینٹر وہاں ساتھ ہی بنایا ہویا وہ جسے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں افغانستان سے ان کو یہاں پہلے کرنٹائن کیا جاتا ہے انہوں نے پہلے تو خوب لوٹ مار کی بعد ازاں ایک ہزار ایک ہزار کے قریب خیموں اور دفاع ترکوں آگ لگا دی حالات کو شیدہ انہوں پر ایف سی اور لیویز کی بھاری نفری طرف کرنا پڑی ساتھ تھی دو بکتر بنگاڑی میں پہنچائیں گئیں تہاں بابے دوست نے ایک کلومیٹر کے علاقے کنٹرول میں انہوں نے لے لیا ایف سی کے لئے کے ساتھ واقعہ ڈی ایم اے کی جدید کنٹینا سیٹی کو بھی آگ لگا دی اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا شام کو یہ مظاہرین دوبارہ شہر میں داخل ہوئے انہوں نے تمام سکورٹی کیمرے توڑ ڈالے دکانے اور بزار مارکیٹیں بند کران دی انہیں لوٹنا شروع کر دیا اس دوران انفارچنیٹلی جتنے وہاں پہ سکورٹی پہ لوگ موجود تھے وہ سب غیب ہو گئے ناظرین اکرام صورتحالی ہے کہ اس وقت افغان بارڈر فورسز اور پاکستان کے جو ایف ایس ایف ہے ان کے درمیان فائرنگ کا شدید فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے اور چمن شہر پہ ابھی تک پاکستان کی انظامیہ اپنا کنٹرول حاصل نہیں کر چکی ڈاؤن بھی یہ خبر دے رہا ہے جانکہ نمائندے کی بھی یہ رپورٹ ہے میری اطلاع بھی یہی ہیں اور اس ساری مومنٹ کو پی ٹی ایم کنٹرول کر رہی ہے یہ ساری ہنگامہ رائی پی ٹی ایم نے کروائی ہے جس نے افغان مہاجرین کو مشتعل کیا اور ایک سادش کے تحت چونکہ عید کی وجہ سے سرک کی دونوں طرف بہت رش تھا تو افغان حکومت کی کوشش تھی کہ اس کے چکر میں وہ یہ گیٹ شیٹ توڑ کے تو وہاں سے شرق پسندوں کو داخل کریں کیونکہ پاکستان نے تو بار بار لگا کے سارا علاقہ بند کر دیا ہے اب انہوں نے کو داخل کرنے کے لیے ساری سادش کی ہے ہنگامہ رائی کیا جس کے نتیجے میں ابھی تک کی اطلاع جو ہے وہ کوئی تسلیب بخش نہیں ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ امباد بہت زیادہ ہیں اور زخمی بھی بہت زیادہ ہیں باقی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان آدمیہ بہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے ابھی تک مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ بند ہوا ہے فائرنگ بند ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کیونکہ میرا رابطہ جہاں جن صاحب سے تھا وہ منقطع ہو گیا ہے سگنر وہاں نہیں آ جا رہے وما علینا اللہ براغ المبین ناظرین کرام جو صورتحال تھی میں نے آپ کی خدم میں پیش کر دی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑے ہنگامے سے محفوظ رکھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑا ایڈوینچر کرنے کے لیے انڈیا نے اور اسرائیل نے افغانستان کو تیار کر لیا ہے کیونکہ افغانستان کے طرف سے گزشتہ دو مہینے سے بڑی خطرنات قسم کی مداخل پاکستان میں ہو رہی ہے جڑپے ہو رہی ہیں یہ الگ بات ہے ہمارا سرکاری اور کھوتی میڈیا جو ہے کھوتی میڈیا جو ہے وہ آپ کو یہ خبریں نہیں دے رہا آپ کا بہت شکریہ درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے قرآن اور نماز کو ترزمے کے ساتھ جانئے